اسلام علیکم کیسا آپ سب امید کرتا ہوں لوگ سب خیر یاست ہوئیں گے جیز میں شیوی سعید اگر آپ لوگوں نے ابھی تک شیوی سعید ولوگ انجوائی نہیں کیا تو جلدی سے کلنے چینل کو سبسکراب اور کریں شیوی سعید ولوگ انجوائی آج صبح سے لائٹ نہیں ہے روم پوراں دے رہا ہو رہا ساڑھے ساتھ بجے سے لائٹ گئی بھی ہے ابھی میں اٹھا ہوں تو ایک بجے اپنا ولوگ سٹارٹ کر رہا ہوں اور کر رات کو ساری پی ایچ سکلز کی ویڈیو س ساری ایڈیڈ ہو چکی تھی اور ابھی تک میرا ولوگ ایڈیٹ نہیں ہوئے کیونکہ لائٹ ہی نہیں ہے لیپ ٹوپ میں چارج ہے لیکن ایڈیٹ کرنے بیٹھوں گا تو چارج ختم ہو جائے گا ابھی دیکھتا ہوں کہیں جاؤں گا تو لیپ ٹوپ چارج پر لگا ہے کہ ایڈیٹ کر لوں گا تو آج کا ولوگ کرتے ہیں اسے سٹارٹ ویلکم بیک ٹو دی نیو ولوگ ابھی دوستوں کو کال گیا وہ لوگ نہیں اٹھا رہے ابھی میں سسٹر کو کال گیا اگر ان کی گھر پہ لائٹ ہوگا تو پھر میں ادھر چلے جاؤں گا ایڈیٹ کے لائے ابھی تو فیلال میں شاپ جا رہا ہوں او آج تو پورے کرانچی میں لائٹ نہیں ہے مجھے ابھی اتنے ساری ویڈیو ایڈیٹ کرنی ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا کل والا ولوگ بھی ایڈیٹ نہیں ہوا میرے لیپ ٹوپ میں فل چارج ہے میں سوچ رہا ہوں کہ ولوگ ایڈیٹ کرنوں بٹ اگر ولوگ ایڈیٹ کرنوں گا تو سیف ہوتے بے بند ہو جائے گا یا اپلوڈ ہوتے بے بند ہو جائے گا کچھ سمجھ نہیں آرہا ابھی میں کیا کرو ابھی میں جا رہا ہوں کرانچی روشنی والا شہر آج پورا اندھیرہ ہو رہا ہے کیونکہ لائٹ ہی نہیں ہے میں ابھی اوپر لے کے رہا ہوں اپنے لیے سپیگٹی میں نے کہا چلو اوپر ہی ٹیریس پہ ہی چلے جاتا ہوں وہاں پہ سپیگٹی وغیرہ کھا لیتا ہوں شام کا ٹائم ہو رہا ہے لائٹ بھی نہیں ہے ابھی دیکھتے ہیں سارے بولنے شام میں آجے گا لیکن کچھ بولنے 27 گھنٹے کا ہے لائٹ صوبہ آئے گی دیکھتے ہیں لائٹ کا بات یہ جیسے ہی لائٹ آئے گی میں ایڈیٹ کرنے بیٹ جاؤں گا کیونکہ مجھے تین سے چال ویڈیو ایڈیٹ کرنا ہے اس پیگٹی وغیرہ کھا چکا ہوں اور اب میں جا رہا ہوں نیچے کیونکہ مغرب کا ٹائم مونے والا سورج بھی نیچے جا رہا ہے اور ابھی مجھے ڈل لگ رہا ہے ایسا نہیں میں ویلوگ بنا ہوں اور میرا موبائل میں چارچ کہتا مجھے کل دو ویڈیو میں ایک ساتھ اپلوڈ کر دوں کیونکہ آج نہیں کر سکتا اپلوڈ آج ہمیں پی ایچ اسکلز کی ویڈیو وغیرہ ریکارڈ کرنی تھی آج ہماری چھٹی ہوتی ہے مانڈے والی دن ہم لوگ سارے لڑکے چھٹی کرتے لیکن میں نے کل سب کو کہا تھا کہ چھٹی نہیں کریں گے آج کر لیں گے کچھ کام ویڈیو وغیرہ ریکارڈ کر لیں گے لیکن آج سچ میں چھٹی ہو گئی کیونکہ لائٹ ہی نہیں ہے اور ہمارے جو گھر ہے نا وہ فرانس اپن ہے تو اس وجہ سے سامنے سے روشنی اچھی آ رہی ہوتی ہے تو جب تک اچھی روشنی آئے کی تب تک بلوگ اچھا بنے گا پھر اس کے بعد اندیرہ ہو جائے گا تو پھر اندیرے میں ہی ویڈیو بنیں گے کیا سکتے لائٹ ہی نہیں ہے آج مجھے ابھی کچھ کام نہیں ہے میں سوچ رہا ہوں کہ میں سو جاؤں کیونکہ ون ویک سے میری نیندی پوری نہیں ہو رہی رات پر پوری ایڈٹ کر رہا ہوں صرف تین سے چار گھنٹیں سو رہا ہوں تو میں نے سوچ ہے کہ آج کچھ کام نہیں آج اپنی نیندی پوری کر لیتے اسی بانے نیندی پوری ہو جائے گی اور کچھ کام نہیں ہے کچھ لاؤس بھی نہیں ہوگا تو ابھی میں جا رہا ہوں سنے پھر سو کر اٹھوں گا تو آپ لوگوں سے ملوں گا اے کیا مزددار نیند پوری ہوئی ہے دو گھنٹے سویا بلکل فریش ہو کر اٹھاؤں پوری نیند کمپلیٹ ہو گئی ہے ایسا لگ رہا اور ابھی مجھے پاپا ہی نہیں اٹھایا کیونکہ لائٹ نہیں تھی تو پاپا شاپ آج جلدی کلوس کر کے آگئے پاپا نے اٹھایا کھا کے ناشتہ لے کے رہا ہوں ناشتہ وغیرہ کر لوگ بھی ناشتہ وغیرہ کر کے میں باہر آ رہا ہوں اور پاپا لوگ روم میں بیٹھا ہوں اب جا رہا ہوں پاپا لوگوں کے ساتھ بیٹھنے پھر اب کنفرم ہو گیا کہ لائٹ صبح ہی آئے گی تو صبح جیسے ہی آئے گی پھر اپنے کام کرنے بیٹھ جاؤں گا صبح پاپا لوگوں کے ساتھ بہت ہی آئے گا صبح ہی آئے گا صبح ہی آئے گا آج آج ہی آئے گا ہی آج ہی آج ہی آج بہت سادہ مدہ آ رہا ہے کیونکہ جس ہرے خوار ہو رہے ہیں کسی کا موباائل میں چارج نہیں ہے کسی کا پیکج نہیں ہے سالے لڑکے خوار معروفshirts اب میں دوستوں کے پاس گیا تھا پانچ خدم Cohen کیلئے انہوں نے کہا لائٹ نہیں ہے کوئی بولے لائٹ نے چارج نہیں ہے میں نے کہا میرے بھی گھر کا نائٹ نہیں چلے کیونکہ کہیں بھی لائٹ نہیں تو نائٹ کہاں سے چلے گا پھر انہوں نے کہا کہ آtha کھا ہوئیدین گلے میں بیکتے ہیں سب سے اچھا ٹریک بتاؤں آپ لوگوں کو سارے جاؤ گھر پہ سارے نارام سے بیٹھ کے سوندھ رہے میں نے کہا سارے گھر جاؤ کھانا کھاؤ دس بجے گھر والوں کے ساتھ اور جا کے سیدھا سو جاؤ سارے میرا شکل دہی رب اللہ یہ کیا بھلا میں نے کہا سارے سو کے سوبر دس بجے لائٹ آجے گی تو آپ لوگوں کے سمجھو زندگی کیا پورا نین کمپلیٹ ہو جائے گا کیونکہ آم نین میں تو کوئی سوتا نہیں ہے سارے رات بھر موبائل یوز کر رہو تھے اور میں تو اپنا کام کرتا ہوں یار میں شریف ہوں موبائل یوز نہیں کرتا میں کام کر رہو تھا موبائل بھی یوز کر رہو تھا لیکن جو لڑکے فری ہیں وہ سارے موبائل میرے میں اپنے دوستوں کا بھولوں سارے پوری رات موبائل یوز کرتے ان لوگوں کو میں نے اچھا ٹریک بتا ہے اب میں جا رہا ہوں خود کھانا گانے میں باہر آکے بلوگ بنا رہا تھا کیونکہ پورا جو ہے نا بہت زیادہ ہی اندیرہ اور اندھا میں کھانا کھا کہ فاری کو آپ ان میں نکھا چلو فاری ہی بیٹھا ہوں پینٹ بھون لیتا ہوں تو اب میں بجری چڑھا ہوں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں پینٹ کیسے بھونتے آج فاری ہوں تو آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ اچھے اچھے ٹویک بتانا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہوتا ہے بجری آپ لوگ نے خراب کڑائی لینا ہے ٹھیک ہے پھر اس میں بجری کو دالنا ہے پھر اس کے بعد اس کو پکنے دینا وہ تھوڑے دیر تک پکے گا اس کا اس طریقے سے کلر ہو جائے گا جیسے یہ اب بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس میں میں پہلے سے بھونتے بھی آ رہا ہوں ویلوگ میں جلدی آئن کر دیتا تھا اس وجہ سے نہیں دکھا پاتا تھا اب میں آج کچھ کام نہیں تو آج جلدی پینٹ بھوننا ہو دس بجر ہے میں نے کہا موسم بھی تھوڑا خراب ہے پینٹ وغیرہ بھون لیتے ہیں تو ابھی میں جلدی سے دیکھتا ہوں پینٹ کہاں رکھا ہوا ہے یہ رہا ہے یہ رہا ہے اس کو پلوس کرتے ہیں پھر یہ جیسے ہی بجری گرم ہو جاتا ہے پھر آپ اس میں اپنا سارا پینٹ ڈالتے ہیں پھر اس کے بعد میکسیمم تیس سیکنڈ تک آپ لوگ اس کو چلاتے رہے چلاتے رہے چلاتے رہے پھر آپ لوگوں کو ایک اچھی سینہ خوشبو آئے گی جس سے آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ پینٹ ریڈی ہو چکا ہے آپ لوگ یہ ون پیس نکال کے چیک کریں ریڈی ہوئے یا نہیں ہوئے پھر ریڈی ہو جائے پھر آپ پندرہ سے بیس منٹ اس کو رکھ دیں رکھنے کے بعد وہ جیسے ہی ٹھنڈ ہوگا پھر مسالہ بنا اور کھانے اسٹارڈ ہو جائے میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ میں کیسے بناتا ہوں اور مسالہ بغیرہ کیسے بناتا ہے تو میں سب سے پہلے اس میں ڈال دیتا ہوں پینٹس کھول کے جب کوئی کام نہیں ہے تو ایسے فالتو کام کریں ٹائم بندے کو اپنا ایکسپینٹ کر لینا چاہیے مجھے اس سے خوشبو آری میں چیک کرتا ہوں آئی تین یہ ہو چکا ہے ون پیس نگال کے چیک کر لیتا ہوں کہ ہوا یا نہیں ہوا درم اور بول ساتھا کے پیس پہ شکریہ مجھے اس کو نکانے میں پورے کے پورے دس منٹ لگ جاتے یاد کیونکہ پورے بجری صحیح سے چھاننا پڑتا ہے نا پوری پینٹس نکال چکا ہوں اور ابھی میں اس میں مسائلہ بھی ملا دیا جو اس میں ہے چاٹ مسائلہ اور سات نمک مکس کر کے اس کو میں نے بنایا اور ابھی ہلکی سینا لائٹ نے جھلک مارا تھا میں دعا کر رہا ہوں یا لائٹ آجائے کیونکہ لائٹ آئے گا میرا بہت سارا کام پینٹنگ میں وہ سارا کمپلیٹ کر لوں گا صبح فجر تک نہیں سات آٹھ بجے جب تک جاگنا ہوگا تب تک جاگ کر میں اپنا پورا پینٹنگ میں میں جو کام ہے سب چیز کمپلیٹ کر دوں گا ابھی میں اس کو رکھا ہوں دس سے پندہ میٹ میں جیسے ہی ٹھنڈا ہوگا ٹھنڈا کھانے میں مزہ آتا ہے کہ اس کے بعد پاپا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر رکھائیں گے ابھی میں جب تک جارہو روم میں پاپا لوگوں کے ساتھ بیٹھوں ہوا پاپا ٹھنڈا ہوں میں نے بھونیا بلکل صحیح فائنلی لائٹ آ چکے میں جیسے ہی پینٹس کھا رہا تھا پینٹس کھا کے اٹھا اس کے فوراں ہی دس بعد ہی لائٹ اللہ کا شکر ہے بہت 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 زیادہ شکر ہے گولتے ہیں نا دل سے دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے میں دل سے دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ لائٹ آ جائے اور میرا پورا کام کمپلیٹ ہو جائے تو لائٹ آ گئی تو آج کا ویلوگ بھی یہیں پر اینڈ کرتے ہیں مجھے کام کرنے جانا بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کیونکہ لائٹ آ گئی ہے سارا کام آج کمپلیٹ ہو جائے گا سبسکرائب ڈھوک دیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ